ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انچوائی کر رہے ہیں فرنڈز ہی ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے ٹوبیکو پلانٹس کے آپ آؤٹ اور ان کو ہم نے سیڈ سے گرو گیا تھا ایکزیکٹ فورٹی ڈیز پہلے اور یہ جو ورائٹی ہے یہ بھرلے ہے اس میں کچھ سیڈز تھے ہمارے پاس جس کو آپ کوئیوٹی ٹوبیکو کہتے ہیں دونوں ورائٹیز بہت زیادہ ایکسپینسیف ہیں اور آپ انڈیا پنگلہ دیش پاکستان کے انوائرمنٹ میں ان کو ایزلی گرو کر سکتے ہیں اس کے سیڈز کی ہم نے پنیری بنائی تھی جس لئے ہم نے بڑے سائز کا گملہ جوز کیا تھا ہمیشہ آپ نے مٹی کا گملہ جوز کرنا اور جتنا زیادہ بڑا گملہ ہوگا اتنے زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سارے سیڈز جنمنیٹ ہو اس کے سیڈز ہم نے ڈائریکٹ سپرنکل گئے تھے اس کے اوپر سادہ سی مٹی سے اس کو کور کر دیا تھا بائی چانس کچھ ایسا ہوا تھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی ہمارے سارے سیڈز ایک سائٹ پر ڈسٹرب ہو گئے تھے اور سارے کے سارے کناروں کے پاس جرمنیٹ ہوئے تھے جب بھی آپ نے بیبی پلانٹس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہو اس کا سب سے بیسٹ اوٹ کا یہی ہے کہ آپ گملے کو تھوڑا سا زیادہ پانی دے دیں اتنا زیادہ پانی دے دیں کہ جتنے بھی بیبی پلانٹس ہیں ان کی روٹس بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں اور کبھی بھی ایک ایک پلانٹس کو پکڑ کے مت کھینچا کریں آپ جان بوجھ کر بیبی پلانٹس کی روٹس کو مت توڑا کریں ان کو پھر بہت جلدی ٹرانسپلانٹ شاک لگ جاتا ہے اس طرح کوئی رمبہ لے لیں چمچ لے لیں خورپہ لے لیں کوئی بھی ایسی چیز لے سکتے ہیں جب گملے کی مٹی بہت زیادہ سافٹ ہوگی تو آپ ایزلی اس کو ڈک کر سکتے ہیں جتنی زیادہ روٹس ساتھ آئیں گے آپ کو اتنے زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور ٹوبیکو کے پلانٹس کو کوشش کیا کریں تھوڑا سا جلدی ٹرانسپلانٹ کر لیا کریں مطلب اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایک انچی جتنے آپ کے بیبی پلانٹس ہو چکے ہیں تو آپ ان کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ہم نے مٹی کے گملے یوز کی ہیں پرانے گملوں کے ساپ کی مٹی نکال لی تھی ان کے اندر تھوڑا سا ہم نے ورمی کمپوسٹ یوز کیا تھوڑی سی فریش مٹی یوز کی کیونکہ پرانے گملوں کے مٹی میں تھوڑی سی ڈیٹس فائل ہوتی ہے ان میں تھوڑی سی پاور کم ہو جاتی ہے اب ان میں بلکل سافٹ سی مٹی ہے جتنا آپ کا بیبی پلانٹس ہے جتنی اس کی روٹس ہیں اتنا ہی آپ تھوڑا سا ہول بنائیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کا بیبی پلانٹس ہے وہ مٹی کے سمیت اس کے اندر شفٹ کریں اس طریقے سے آپ بلکل سافٹ لی اس کو شفٹ کریں شفٹ کرنے کے بعد جو بلکل پاس پاس مٹی ہے اس کو ہاتھ سے پریس کریں اب یہ کچھ ایسے پلانٹس ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ان کا بہت زیادہ بوشی نہیں گروہ ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اس لئے ہم ایک گملے کے اندر چار یا پانچ بیبی پلانٹس کرو کریں گے اب یہ بارہ انچ کا گملہ اس کے اندر آپ چھے پلس بھی آپ بیبی پلانٹس کو کرو کر سکتی ہیں یہ بہت زبردست ریزالٹس ملیں گے آپ کو اور گملوں کے اندر آپ نے بلکل ویل رینڈ سوائل یوز کرنی ہے جس کو آپ بھلوالی مٹی کہتے ہیں بھالو مٹی کہتے ہیں اور آپ نے کبھی بھی کبھی بھی چیکنی مٹی نہیں یوز کرنی پلاسٹک کے گملے کوشش کریں بلکل بھی یوز نہ کریں مٹی کا گملہ بہت زبردست ہوتا ہے کیوٹی برلے اور ورگینیا یہ تین ایسی ورائٹیز ہیں جو بہت زیادہ ایکسپینسیو اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی زبردست ہے بہت زیادہ وائلڈ ہے بہت زیادہ کڑو ہے تو بیک کوئے بہت سارے پروسس ہیں ایک ویڈیو ہم سپیشل سے بنا رہے ہیں جو ابھی ون آر کی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے سیٹ سے گرو کی ہے اس کے بعد اس کو ہارویس کی ہے اس کی کیورنگ کی ہے اس کو ڈرائے گی ہے اور اب بلکل ہم فائنل سٹیج پہ آگے ہیں جس کے اوپر ہم سگار بنا رہے ہیں اور سگریٹس بنا رہے ہیں وہ بھی بہت جلدی اپلوڈ کریں گے بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے آپ کو اور اس کے بیوی پلانٹس ہم نے بہت ساری جگہ شفٹ کر دیا ہے جو ہمارے بڑے بڑے سائز کے گملے تھے جہاں پہ بھی ہمیں تھوڑی سی سپیس ملی تھی وہاں پہ ہم نے اس کو شفٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ روٹس ڈیویلپ نہیں کرتا ہے بہت چھوٹے سے سائز کا پلانٹ بنتا ہے تھوڑی سی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے مطلب دو فیٹ کا ہوتا ہے لیوز کا سائز بھی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے فیزیکلی اگر آپ فیل کریں گے جو ٹوپیکو کے لیوز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا ٹیش سبردست ہے ان کو آپ نے فلڈے سنلائٹ میں گروہ کرنا ہے چاہے مارچ، اپریل، جون، جولائی ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فرس ٹائم بیبی پلانٹس کو لگانے کے بعد اپنے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے اتنا زیادہ پانی دینا ہے کہ اگر گملوں میں سے تھوڑا سا پانی ڈینیج ہول سے نکل بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے کبھی بھی اس کو ہیٹ شاک، ٹرانسپلارڈ شاک نہیں لگے گا اس کے بعد آپ روٹین وائز اس کو پانی دیں مطلب دو چار دن کے بعد تھوڑا سا پانی فلڈ کر دیں لیکن کبھی بھی اوور وارٹنگ نہیں کرنی ہے جب آپ نے اس کے گملے کو فیل کیا تھا بیبی پلانٹس کو شفٹ کرتے اس وقت آپ ففٹی پرسنٹ کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ سادہ سی مٹی یوز کر سکتے ہیں یہ کمبینیشن آپ کو بالکل ہارویسٹنگ تک لے کے چلے گا اس کو بار بار نہ فٹی لیزر دیں اور ٹوبیکو کے پلانٹ کے اوپر کوئی انسٹ کا ٹیک نہیں ہوتا کوئی میلی بگز، کوئی سینٹی پیڈ کیونکہ ٹوبیکو پلانٹ خود دیکھ پاور فل انسٹ کیلر بھی ہیں